اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ صرف تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ نہیں تھا یہ عدلیہ کی آزادی اور ججز کی اپنی بقاہ کا معاملہ تھا اور کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا بارہ جولائی کو سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیتا ہے اس کے بعد ایک محول بنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا لیکن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا گیا تو سب سے پہلے توہین عدالت خود سکندر سلطان راجہ پر لگے گی تو سکندر سلطان راجہ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے اس لئے الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جزوی طور پر عمل درامت شروع کیا اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں شہباز شریف کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے لیے پلان بنایا لیکن آج سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججز نے جن آٹھ ججز نے بارہ جولائی کو مخصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ سنایا تھا ان میں پانچ چیف جسس صاحبان ہیں مستقبل کے ان آٹھ ججز نے شہباز شریف کی حکومت کا ایک اور پلان ناکام بنایا ہے شہباز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ سے ایک اور سرپرائز ملا ہے شہباز شریف کو لینے کے دینے پڑے ہیں اس حوالے سے بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام بارہ جولائی کو سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں دینے کا فیصلہ سناتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے نون لیگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتی ہے اور قاضی صاحب پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے اس نظر ثانی درخواست کو جلد جلد سمات کے لیے مقرر کیا جائے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے اس درخواست کو رکھا جاتا ہے جہاں پر قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوتی ہے اس کے بعد ہی پلیننگ شروع ہو گئی اس کے بعد ہی محول بننا شروع ہوا کہ کیسے اس فیصلے پر عمل درامت کو روکا جائے سب کو پتا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کیوں اس فیصلے کو اپنے حق میں کروانا چاہتی ہے کیونکہ آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی صاحب کو اگلے تین سال کے لیے ایکسٹینشن ملنی ہے سب کو پتا ہے کہ یہ پورا نظام اس ٹائم قاضی صاحب کے مرہون منت ہے قاضی صاحب چلے گئے تو یہ پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا اس لیے حتیل امکان یہ کوشش کی جاتی رہی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہو لیکن وہ آٹھ سپریم کورٹ کے ججز جن میں پانچ مستقبل کے چیف جسی صاحبان شامل ہیں انہوں نے ہر صورت میں اپنے فیصلے پر عمل درامت کرانا تھا ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے وہ سینئر ججز جو آٹھ ججز ہیں یعنی جسیز اتر من اللہ ان میں سے جب وہ نیو یارک سیٹی کانسل میں خطاب کرنے گئے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جو تگڑے اور آزاد اور آئین پسند ججز ہوتے ہیں ان کو اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانا نہیں پڑتا ان کے فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہے یعنی وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر عمل درامت ہو اسی وجہ سے یہ تمام کیا سارائیاں دم توڑ گئیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہوگا لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں شباز شریف کی حکومت نے ایک نئے پلان بنایا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کیے اس پر میں نے بقیدہ آپ کو پچھلے وی لاغز میں بتایا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر پر توہین عدالت لگ رہی ہے جسے منصور علی شاہ نے ان چیمبر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا کہ کیوں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہا کیونکہ جزوی طور پر عمل درامت کیا جا رہا ہے پہلے یعنی پہلے انتالیس لوگوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا باقی وہ تمام اکتالیس لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے بیانے ہلفی جمع کرا دیئے ان کا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہو رہا تھا پھر دوسرے اینڈ پہ ان اکتالیس لوگوں کو ڈھایا بھی جارہا تھا دھمکایا جارہا تھا ان میں سے کئی لوگوں کو اٹھایا گیا یعنی پی ٹی آئی کے منڈی بہاوت دین کے رانما حاجی امتیاز انہیں کل اگوا کیا گیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ پسے پردہ معاملات چل رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت نے اب نیا پلان لانچ کیا اپنی طرف سے شہباز شریف کی حکومت کا پلان تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس طریقے سے عمل درامت رکوا دیں گے وہ طریقہ تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر موثر کرنا پھر کل قومی سمبلی میں قانون سازی کے لیے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جائیں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکے اور اب وہ تمام آٹھ ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں وہ ان دنوں چھوٹیوں پر ہیں ان تمام ججز میں صرف جسس منصور علی شاہ جو اب کمیم چیف جسس ہیں یعنی ابھی انہوں نے بطور چیف جسس کام شروع کر دیا کیونکہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنا کر قاضی صاحب کا رستہ روک دیا تو وہ صرف اس ٹائم چیمبر ورک کر رہے ہیں باقی تمام سات ججز جو ان آٹھ ججز میں شامل ہیں وہ چھوٹیوں پر ہیں اب پچھلے چوبیس گھنٹوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے وہ تمام عراقین جو مخصوص نشستوں پر نوٹیفائے ہو کر قومی یا صوبائی سمبلیوں میں آئیں ان کو حلف اٹھانے سے پہلے ہی روک دیا جائے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کار لی جائے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے یہ سنگین غلطی تھی جو شہباز شریف کی حکومت کرنے جاری تھی اور بلاخر کل شہباز شریف کی حکومت نے یہ غلطی کر دی اب کچھ بڑے باخبر صحافی اس خبر کی تصدیق کر رہے تھے کہ کیا وہ تمام آٹھ ججز جنہوں نے پی ڈی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا وہ خاموش رہیں گے کیا وہ اس پر کوئی رییکٹ نہیں کریں گے یاد رکھئے گا ابھی مخصوص نشستوں والے کیس کا مختصر فیصلہ ہے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تفصیلی فیصلے میں تو اب وہ تمام تر ججز جنہوں نے پی ڈی آئی کے حق میں یہ فیصلہ سنایا تھا وہ اڑا کر رکھ دیں گے نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ شہباز حکومت کو بھی کیونکہ اب ڈیریکٹ شہباز حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز سے پنگا لیا میں بار بار بات کرتا ہوں کہ اب وہ والی سپریم کورٹ نہیں رہی جسس عمرتہ بندیال والی جو اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کروا سکے یعنی عمرتہ بندیال چیختے رہے کہ چودہ مائی کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات ہوں جو عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرا سکا شہباز شریف حکومت اس وقت بھی قائم تھی لیکن شہباز شریف کی حکومت کے کسی وزیر پر توہین عدالت نہیں لگی کیونکہ عمرتہ بندیال خود ایک کمزور چیف جسس تھے سپریم کورٹ میں ان کا گروپ بڑا کمزور تھا اس ٹائم کازی صاحب کا گروپ تگڑا تھا لیکن اس ٹائم سیچویشن بالکل مختلف ہے منصور علی شاہ جو اپ کمنگ چیف جسس ہیں اور ان کے بعد بننے والے چیف جسس جسس منیب اختر یہ دونوں سیم پیچ پر پھر اس کے بعد جسس یائی آفریدی جسس آئیشہ ملک جسس شاہد وحید یعنی یہ پانچ سپریم کورٹ کے مستقبل کے چیف جسس آئیبان ہیں جنہوں نے پی ٹائی کے حق میں فیصلہ سنایا اور اگر ان پانچ چیف جسس آئیبان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوتا شہباز شریف کی حکومت کوئی قانون سازی کر کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کر دیتی ہے تو کیا یہ مستقبل کے پانچ چیف جسس آئیبان خاموش رہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو سور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے سدیق جان نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو آٹھ ججیز ہیں اب ان آٹھ ججیز میں پچھلے سات سے آٹھ گھنٹوں کے درمیان ایک ہنگامی رابطہ ہوئے ہیں ممکن ہے کہ یہ تمام تر آٹھ ججیز چھوٹیاں ختم کر کے چھوٹیاں منسوخ کر کے واپس سپریم کورٹ آ جائیں اس مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو بھی کل ادم قرار دے دیا جائے دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس بہرحال یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی کسی قانون سازی کو اڑا سکتی ہے کیونکہ شہباز شریف کی حکومت پورا زور لگا رہی ہے نہ صرف شہباز حکومت ایکشن ایکٹ میں ترمیم ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر کیا جائے اور مخصوص نشستیں کسی طرح سے تحریک انصاف کو نہ ملیں لیکن اس ٹائم چیزیں کلیر ہو چکی ہیں کہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز یہ فیصلہ دے چکی ہیں اور سپریم کورٹ کے وہ تگڑے آٹھ ججز اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانا بخوبی جانتے ہیں اس لیے اب ان آٹھ ججز کے اندر ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے اور ان ممکن ہے کہ پیر یا منگل جو اگلا ہفتہ ہے وہ تمام آٹھ ججز سپریم کورٹ میں اپنی چھٹیاں منسو کر کے واپس ہیں کوئی اجلاس بلایا جائے اور دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن تو جزوی طور پر عمل درامت کروانا شروع ہو چکا ہے ان ممکن ہے الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درامت کر لے لیکن قومی ساملی کے اندر جو یا صبحی ساملیوں کے اندر جب پی ٹی آئی کے عراقین حلف اٹھانے جائیں تو ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا جائے اور تب تک الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہو اب خبر یہ بھی ہے کہ پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو سپریم کورٹ نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل منظور کیا تھا اس کے بعد تین رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بینچ کون سی سماعت کرے گا اس کمیٹی میں بھی امینمنٹ کر دی جائے اس قانون میں بھی امینمنٹ کر دی جائے کیونکہ قاضی صاحب کو پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بہترین شکست ہوئی ہے سو شہباز حکومت آگ سے کھیل رہی ہے اس کا خمیازہ شہباز شریف کو بھکتنا پڑے گا سپریم کورٹ کے ججی سے چھیڑ چھار کا مطلب یہ ہے کہ شہباز حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ شہباز شریف کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ حکومت تو ویسے بھی جا رہی ہے کیوں نہ عدالت کے اوپر ملبہ ڈال کر حکومت گھر جائے تاکہ عوام میں ایک جواز پیش کیا جا سکے اس وقت شہباز اور پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ججیز ان پر توہین عدالت لگائیں ججیز شہباز حکومت اور مریم حکومت کو گھر بھیجیں اور یہ ایک سمپتھی لے کے ایک سوفٹ امیج لے کے عوام میں جا سکیں کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا ہمیں عدالتوں نے گھر بھیج دیا حالانکہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججیز کسی صورت شہباز حکومت پر توہین عدالت نہیں لگائیں گے وہ شہباز حکومت کو گھر تو بھیجیں گے لیکن توہین عدالت لگا کر گھر نہیں بھیجیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانا قانون نافذ کرنے والے ادارے اداروں اور خود ریاست کی ذمہ داری ہے تو صرف شہباز شریف اکیلے گھر نہیں جائیں گے اس تلوار کے نیچے بہت سارے لوگ آئیں گے بہت سے سار آئیں گے سو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر صورت ماننا پڑے گا اب یہ جو چوبیس گھنٹوں میں محول بنایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اب اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا آپ انتظار کریں سپریم کورٹ کے ان آٹھ ججیز کا جواب بس آیا ہی چاہتا ہے یہ جواب جلد مل جائے گا ایک یا دو دن میں مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا اور وہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکلوائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہباز شریف اور ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کر رہے اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بڑا خطرناک ہوگا بہرحال آٹھ ججیز یہ تیہ کر بیٹھے ہیں کہ اپنے فیصلے پر عمل درامت ان کو کیسے کروانا ہے کیونکہ یہ عدلیہ کی ازادی اور ججیز کی اپنی بقا کا معاملہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا